ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز شپاتے ہوئے کہا کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ سمسیہ پرانی ہیں اس لئے ڈھیڑی تاروں کو کسنے اور خمبوں کو صحیح کرنے میں دیری ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب منطری جی کو معلوم تھا کہ پندرہ دن میں کام پورا ہونے والا نہیں ہے تو پہلے ہی انہوں نے ایک مہینے کا سمیں کیوں نہیں دیا کیا رنجیت سنگھ نے بجلے کی ڈھیڑی تاروں کو کسنے اور گرے ہوئے خمبوں کو ٹھیک کرنے کے نام پر جب چیزیں بھائی میں ہیں تردی انہوں نے بھی ہے جب آپ اس میں ایڈ دیس کرنا پڑتا ہے اماین کام سے بجل میں دس دن تھیڑی تیہ دن نہیں گھا ہوں کہ دس دن اور لگ جائیں گے میں نے پندرہ دن کا کا تھا جی پوری سٹیٹ میں سب کارینڈ کی کرنا اور پروٹ کی دے کرنے کاری بعدے چیہ ایس جاتا کرنا اور اس کا کام کر جاتا ہے میں نے بھی تھوڑا ملے ٹائٹ کرنے کے لئے پندرہ دن کا آتا تھا مجھے بھی پتا تھا پتا ہوں نے یہ کام نہیں ہو سکتا ہوں اور پتا دن دے دیں گے اگلے پترہ میں تو کریں گے نا میرے سن میں کافی اتیجی سے ہو رہا ہے سارے کام آخر کون وار پوٹنگ لگے جارہے ہیں میں آپ سے بتاؤں کئی بار سارے کام آخر لیمٹیڈ ڈوپ ساتھ ہے نا سب لی آپ نہیں کر سکتے ایک ایک دلے میں سو سو ایسے دی ہے جہاں کئی پول گلی میں پس رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے اسے نکالنے میں کرنے میں سمیہ لگ رہا ہے یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے